اس ویڈیو میں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ریویو کرنے والا ہوں تورس جی ایکس فور ایکسل یہ سیم تورس جی ایکس فور پر بیس ہے لیکن اس کی سلائیڈ ٹوڑی سی لمبی کر دیا اور اس کو تورس کا اپنے جی ایکس فور ایکسل کا نام دیا ہے یہ میڈن برازیل تورس کی بنائی بھی پسٹل ہے بہت بہترین انٹرنیشنل ریویوز بھی کافی اچھے ہیں فیڈبیکس بھی کافی اچھے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو اس کی کمپلی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پرائیس ٹیک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ تورس جی ایکس فور ایکسل آپ کو پاکستانی مارکٹ میں کس پرائیس ٹیک میں مل جاتا ہے تو ویڈیو کو ہم سٹارٹ کر لیتے لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیٹی آکن کو بھی دبائے تک کہنے والے ہماری جیتے بھی فائرامز ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں اس کی نیوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ سٹارٹ کرتے ہیں تورس جی ایکس فور ایکسل یہ آپ کو سیم تورس کی باکس پاکنگ میں مل جاتی ہے کافی بڑی سی سولیڈ سی باکس پاکنگ تورس کے اپنی آپ کو اس کے ساتھ پروائیڈ کرتی ہے فرنٹ پہ آپ کو تورس کا لوگو مل جاتا ہے اور اس سائیڈ پہ اس کی سٹیکر پہ اس کی کمپیٹ ڈیٹیل مینشن بھی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کتنی میکزین آئی ہوئے ہیں سیریل نمبر ڈیٹیل تو یہ سٹیکر بھی آپ لوگ ضرور اس پیسل کے ساتھ میش کر لیا کریں باکس کو اوپن کر لیتے ہیں سب سے پہلے یوزر مینول اور یہ یوزر مینول آپ لوگ ضرور پڑھ لیا کریں کیونکہ اس کی اینڈ میں اس کی ورنٹی ڈیٹیل مینشن بھی ہوتی ہے اکثر تو آپ لوگ اس کی یوزر مینول پڑھ سکتے ہیں یہ ایک ریڈ ڈاٹ پلیٹ ہے اگر آپ ریڈ ڈاٹ لگانا چاہتے ہیں تو یہ پلیٹ آپ لگا سکتے ہیں یہ ایک ایکسرا سٹیپ ہے اگر بائی ڈیفول آپ کا ہاتھ ہینڈ گرپ میں کمفورٹیبل فیل نہ کر رہا ہوں تو آپ یہ سٹیپ استعمال کر سکتے ہیں باقی کچھ ایکسرا ایسٹیس کلیننگ راڈ وغیرہ چیزیں آپ کو اس کے ساتھ نہیں ملتی تین میکزین آپ کو اس کے ساتھ مل جاتی ہے اور تینوں میکزین کپیسٹی ترٹین راونڈ ہے اور ای تنک اس میں بیس کے اپنے دو گولیاں آ سکتی ہے میں اگر غلط نہ کہہ رہا ہوں تو شاید اس میں پیفٹین گولیاں اس کی میکزین میں آ جائے کیونکہ میکزین ہے ترٹین راونڈ کا لیکن اکثر بیس کے جو ہے وہ اس میں دو گولیاں آ جاتی ہے اور یہ بڑا بیس کے اپنے تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں شاید پیفٹین گولیاں آ جائے یہ میگار کی میکزین ہے اور میگار بہترین لیبل میکزین بناتی ہے اورنج فولیور کے ساتھ اورنج یلو اس لیے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ کا پیسل جب ایمٹی ہو جائے بلٹس ختم ہو جائے میگزین میں تو یہ دور سے نظر آ جائے کہ اس میں گولیاں ختم ہو گئی ہے سیم میگزین کپیسٹی ہے علموز تینوں میگزین کی تو پیسل کی طرف آ جاتے ہیں اور یہ اس طرح ٹورس کی شاپر میں آتا ہے چک بھی اٹھا دیتے ہیں ٹورس جی ایکس پور ایکسل یہ سیمی آٹومیٹک نائن ایم ایم سٹرائکر فائر پسٹل ہے اور بہت بہترین ڈیزائن میں اس کو ٹورس کپنی نے بنایا ہے ڈیزائن کیا ہے اس میں جی ایکس پور جو مائیکرو کمپیکٹ پسٹل ہے ایکسل کا انہوں نے صرف سلائیڈ لمبا کیا ہے باقی کمپریٹ نیچے سے جو ہے وہی جی ایکس پور کا فریم انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے صرف سلائیڈ انہوں نے تھوڑا سا لمبا کر دیا اور اس کو ایکسل کا نام دے دیا ہے ہینڈرپ بہت بہترین اس بڑے میگزین کے ساتھ بہت بہترین ہینڈرپ بن جاتا ہے تین انگلیا آپ کی ہینڈرپ کیو پر بیٹھ جاتی ہے آپ کو کافی کمفرٹ ملتا ہے گرپ کیو پر ٹیکسلنگ بھی کافی بہترین ہوئی ہے چاروں طرف سے تو ورحال گریپ فیرنگ بہترین ہے پیکٹینی ریل آپ کو اس میں نہیں ملتا فرنٹ سریشنز آپ کو اس میں مل جاتی ہے اگر آپ اس کو آگے سے لوڈ کرنا چاہتے تو بھی کر سکتے بیکسلیشنز آلیڈی موجود ہے اور یہ آپٹیک ریڈی پسل ہے اگر آپ اس کے اوپر ریڈ ڈاٹ لگانا چاہتے ہیں تو یہ پلیٹ آپ اتار کے اس کے اوپر ریئر سائٹ ہے وہ بلیک آؤٹ سٹیل سریٹیڈ ڈریفٹ ایڈجیسٹیبل ہے ٹیک ہے آپ اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ٹورس جی ایس پور ایکسل کی مارکنگ مل جاتی ہے اور بیرل کی اوپر سلائٹ کی اوپر اور یہاں پہ بیک اینڈ پہ آپ کو سیلیل نمبر مل جاتا ہے پسٹل کا اوارال ڈیمنشن کی اوپر بات کریں تو کمپریٹ لیند اس کا یہاں سے لے کر یہاں تک وہ آپ کو سیکس پوائنٹ فورتی تری انچز تک مل جاتا ہے چوڑائی اس پسٹل کی ون پوائنٹ زیرو ایٹ انچز کی ہے ہائٹ اس کا فور پوائنٹ فور انچز کا ہے اور بیرل اس میں تری پوائنٹ سیون انچز کی لگی ہوئی ہے ویٹ اس کنڈیشن میں جب اس میں گولیاں نہ ہو تو پانسو چیا ساٹ پانسو ویٹ بنتا ہے جو کہ بہت لائٹ ویٹ پسٹل ہے گلوک پسٹل سی بھی اس کا لائٹ ویٹ اور ریزن یہ ہے کہ یہ پولیمر فریم پسٹل ہے اور دوسرا مایکرو کمپیکٹ بھی ہے تو اس وجہ سے کنسیل کیلی کیلی ایک بہترین ریلیابل آپشن ہے اور جی ایکس پور کی انٹرنیشنل فیڈبیک ریویوز اگر آپ دیکھے تو وہ کافی اچھے ہیں ایون ایم ناٹ بگ فین آف تورس جی تورس ٹی ایس نائن پسٹل لیکن جی ایکس پور کے ریویوز دیکھ کے مجھے پسٹل اچھا لگا ہے کیونکہ ڈیزائن وائز اور اوورال پرفارمنس وائز بہترین ٹرگر فلائٹ ٹرگر انہوں نے استعمال کیا ہے اور فلائٹ ٹرگر جو ہے وہ فاس لی آپ ٹارگیٹ کو شوٹ کر سکتے ملہ آسانی ہوتی ہے ٹرگر کو پوش کرنے میں اور پولیمر فریم پسل ہے سلائیڈ انہوں نے اس کا گیس نائٹرائیڈ کوٹ کیا ہوا ہے اور کاربن سٹیل سلائیڈ ہے ٹھیک ہے اور بیرل بھی اس میں ڈیل سی کوٹ ہے اور وہ بھی سٹینل سٹیل بیرل انہوں نے اس میں استعمال کی ہوئے ہے یہاں پہ آپ کو اینڈ ایک سپیڈ بھی مل جاتا ہے اگر آپ اس فنگر کو ریس دیتے ہیں اور دوسرا اس فنگر کو تو یہاں پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں گروز اس میں 6 ہے اور اس کی ایکٹیو رینج جیارے تک پیسٹلز کی ایکٹیو رینج ہے وہ 50 سے 85 میٹر تک ہوتی ہے ایکٹیو رینج یہ 50 سے 85 ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ ٹارگیٹ کو ایکرورلی ہٹ کرتا ہے باقی 85 میٹر سے آگی بھی گولیا چلی جاتی ہے لیکن ایکٹیو ٹارگیٹ کو 50 سے 85 میٹر تک ہٹ کر لیتا ہے تو جی ایکس فور ایکس بہترین ریسپانس فیڈبیک کافی اچھے آ رہی ہے یہاں پہ آپ کو لوڈڈ چیمبر انڈیکیٹر بھی مل جاتا ہے اور سیفٹی اس میں آپ کو اس میں نہیں ملتا وہی سٹرائکر لاک ہو جاتی ہے اگر یہ زمین پہ گھر جائے یہ ٹرگر میں آپ کو مل جاتی ہے تو یہ تین سیفٹی آپ کو اس میں مل جاتی ہے تو ابرال پرفارمنس وائز کنسیل کے لیے ایک بہترین آپشن ہے تو ابھی اس کی پرائس ٹیک اوپر آ جاتے ہیں اور یہ سل دیفنس کے لیے کنسیل کیری کے لیے ایک بہترین ریلیابل آپشن ہے کنسیل کیری میں آپ کو یہ تنگ نہیں کر ریلیابل آپشن اس لیے ہے اس کی انٹرنیشنل فیڈبیک کافی اچھے آ رہی ہے تو میں دیفنیلی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس کو پرچیس کرنا چاہتے آپ اس کو پاکستانی مارکٹ میں دیپینڈ کرتے آپ اس کو پرچیس کرتے پشاوار میں یہ ریلیابل چلتے ہیں اور اگر آپ ہمارے ساتھ کنٹیک کرنا ہے اس پیسٹل کے حوالے سے آپ ہمیں انساگرام فیس بک پیج اور گوگل سے آپ کنٹیک نمبر لے سکتے ان کیس آپ وزرد کرنا چاہتے تو گوگل ماب پہ آپ سرچ کے لئے جی ایم کورپریشن آپ کو ہماری کبھی ایڈرس میں جائے گا تو یہ تھی ہماری آج